جبھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں یہاں تو تراوی کی چار رکعات جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا ہاں لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بلکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراوی ہوتی وہاں پڑھنا چاہیے پندرہ منٹ میں پورا ہو جائے کچھ بھی پڑھتا رہے ہو عربی پڑھے کے چینیز پڑھے کے جرمنی پڑھے ہاں بس یہ ہے کہ تر 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 جلدی سے نکالتے ہیں مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراوی جس کو تم اپنے کندوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو مزاج تو یہ بناو کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا قرآن سنے تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قیراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کئی انگریز مصر میں میں نے دیکھا ہے کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے رو پڑے ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لئے وہ باہر کھڑا رہتا کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لیں تمہیں کیا ہو گیا قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا اٹھایا ہوگا قرآن تم کب اٹھاتے ہو قسم کھانے کے لئے جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن ارے یہ زندوں کے لئے اترا ہے قرآن مردوں کے لئے نہیں قرآن زندوں کے لئے نا ہاں مردوں کو عیسالِ ثواب تو ضرور کر آئیں گے ہم فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا لیکن یہ عیسالِ ثواب کے لئے ہی نہیں قرآن قرآن کہتا ہے مومنوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے ہدایت چھوڑ کر کہ تم دکان کی اوپننگ کے لئے گھر کی تھنڈک کرانا ہے اوپننگ کرانا ہے اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے اور پھر کیا ہے جھگڑے میں قسم کھانا ہے یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے قرآنِ عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے اتنا بڑا زقیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں بچہ سینے سے لگا کر کیا آتا ہے قرآن لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں سکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹ پر رکھا رہتا ہے ہوتا یہی ہے نا بستے میں ساری بوکس کتابیں پیٹ پر رکھا رہتا ہے لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے شاید بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہی ہے قرآن ہمیشہ مقدم رہے بعد میں سب لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے ایک بات یاد رکھو میں نہ کالیج کا مخالف ہوں نہ سکول کا مخالف ہوں نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں ہاں کوئی بھی کالیج کا یونیورسٹی کا کہیں کا سٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے ہمیں میٹس بھی آتا ہے ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے ہمیں فیزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت میں یہ فقر کے لیے نہیں کہہ رہا نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شد بد دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا ہے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں ان کے میٹس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے علم رمل پر علم جفر پر اور زیجات پر ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے اور آلہ حضرت یہ کہاں جا کر پڑے تھے کون سے مدرسے میں یہ فن یہ علوم آج پوری ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے آلہ حضرت کہاں سے پڑے خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا ہر علم خیرات میں ملا میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ سکول جاؤ کالیج جاؤ یونیورسٹیوں میں جاؤ ٹاپ کرو پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیں یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا